موسیقی خوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرامی میں ہوں عرشد قریشی اور پروگرام لے کر حاضر ہوں سماج نامہ آج کل بھی ہم لاگ ڈاؤن کی قیفیت میں ہیں اور وبا کے زیرے اثر ہیں لیکن اس لاگ ڈاؤن کو تھوڑا سا نرم کیا گیا ہے اور اسے اسمارٹ لاگ ڈاؤن کا نام دیا گیا ہے اور شاپنگ کے لیے چھوٹی دکانیں محلے کی جو دکانیں ہیں وہ تمام دکانیں وہ سب کھولنے کی اجازت دی گئی ہے اور لوگوں کا جمع غفیر اور ایس او پی جو جاری کی گئی ہے اس کے تحت دکانوں کا استعمال یا گہاکوں سے گہاکوں کی آمد یا ان کے جانب سے احتیاط کا فیل وقت تو کوئی خاص احتمام نظر نہیں آتا لیکن پھر بھی لوگوں میں خریداری بزار میں بہت زیادہ رش ہے اور چھوٹے علاقوں میں ٹریفک جام ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں میں گمان ہے کہ یہ آہ لاک ڈاؤن تو جلدی ختم ہونا ہے چاہے ہماری حرکتوں کی وجہ سے ختم ہونا ہے اور چاہے حکومت نے کوئی ایک پلان کیا ہوا ہے اور اس کے تحت وہ ایک دو دن کے بعد وہ ضرور آہ لاک ڈاؤن کو سخت کرے گی اور تو جتنا موقع غنیمت ہے جتنا ہمیں موقع ملا ہے ہم اتنی خریداری کر لیں ہم اتنی شاپنگ کر لیں عید کے زمانہ عید قریب ہے اس وجہ سے اور رش ہے درزیوں کی دکانیں کھل گئی ہیں کپڑے کی دکانیں کھل گئی ہیں گوکے حجام اور بیوٹی پالر ابھی نہیں کھلے ہیں لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ رش ہے اور اللہ نہ کرے یہ رش کسی مزید مسئیبت کا پیش قیمہ ثابت ہو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ آمان میں رکھتے لیکن مجھے آج ایک چیز کا بہت دکھ ہوا کہ کل وزیر تعلیم صاحب نے جو بیان دیا جس کی تفصیل پڑھی کہ تعلیمی اداروں کو چھے مہینے بند رکھنا پڑے تو چھے مہینے بند کر دیں گے مزید آج پرائیوٹ اسکول اسوسیشن کے ایک عددار کا صدر کا بھی بیان تھا کہ ہم فس جون سے اسکول کھولیں گے جب لاگ ڈاؤن کا عمل شروع ہوا تھا تو دو چیزیں بہت ضروری تھیں جو ہم کئی لوگوں نے مجھ سمیت کئی لوگوں نے بتائی تھی کہ ایک اگر نرمی کی جائے تو سب سے پہلے ایس او پی مسجدوں کے حوالے سے کی جائے اور پھر اسکول کے حوالے سے کی جائے لیکن شاپنگ کے لیے دکانیں کھول دینا اور سب سے پہلے تو کھولا تھا پراپرٹی ریجسٹریشن آفس کو جس کی شاید بہت زیادہ ضرورت ہو اس کو کھولا گیا کہ پہلے اس کے بعد پھر دفاتر کو کھولا گیا پھر شاپنگ چھوٹے چھوٹے شاپنگ مالز پلازا بڑے تو نہیں جن میں کہتے ہیں ائر کنڈیشن وغیرہ وہ بڑے بال نہیں چھوٹی دکانیں کھولی گئی لیکن تعلیم کے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی گئی ابھی بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ چھوہینے بند رکھنا پڑے تو چھوہینے بند رکھیں گے کیوں بند رکھیں گے کس وجہ سے بند رکھیں گے کیا ضرورتیں بند رکھنے کی اگر ایس او پی بنانی ہے کوئی احتیاط تدابیر اختیار کرنی تھی تو سب سے پہلے تعلیم ضروری ہے اور اس کے حوالے سے کوئی بات چیت کرنی تھی کوئی اس کے حوالے سے نظام بنانا تھا کوئی ایک ایس او پی بنانی تھی تعلیم کو اتنا پیچھے ڈال دینا کہ جب چھوہینے بند کرنا پڑے تو ہم چھوہینے بند کر دیں گے پانچ سال بند کرنا پڑے پانچ کیا یہ کیا تماشا ہے کیا تماشا ہے تعلیم کی اہمیت اب میں مجھے اچھا بھی نہیں لگتا کہ میں کسی دوسرے ملک کی بار بار اس کو اپنے ملک سے کمپیر کروں مناسب بھی نہیں لگتا لیکن بہت جگہوں پہ یہ ضروری ہوتا ہے میں نے اس سے پہلے ایک پروگرام میں جاپان کی مثال دی تھی کہ ایک ٹرین کے حوالے سے کہ ایک بچی کے لیے جو ٹرین بند کی جانی تھی وہ ایک بچی کا جب پتہ لگا کہ پوری ٹرین میں صرف ایک بچی فلانے اسٹیشن سے فلانے اسٹیشن تک جاتی ہے تو اس ٹرین کو بند نہیں کیا گیا کہ جب تک بچی کی تعلیم مکمل نہ ہو جائے اس ٹرین کو بند نہ کیا جائے ہو سکتا ہے اس کو اپنے کالیج میں آنے جانے میں پرابلم ہو اور وہ اس ڈسٹرمنس کی وجہ سے اپنی تعلیم کو چھوڑ دے اگر ٹرین بند ہو تو نہ صرف ٹرین کو چلتے رہنے دیا گیا بلکہ ٹرین کا ٹائم تبدیل کر کر بچی کے اس کالیج کی جو کالیج کا اسٹارٹنگ کا ٹائم تھا اور آف ہونے کا ٹائم تھا اس سے اس کے تحت کر دیا گیا جو بچی کے لیے مزید سہولت ہو گئے ابھی بھی میں جاپان کے حوالے سے بات کروں گا جب کرونا کی بات چیت جب کرونا شروع ہوا اور اس کے حوالے سے لاگ ڈاؤن کی بات چیت چل رہی تھی تو جاپان نے رات کو اسمبلی اجلاس اپنا جو اہوان کا اجلاس ہے اس کو بلایا اور امرجنسی میں بلایا اور ون ایک نکتے پہ بات چیت کے لیے ون ایجنڈا وہ اجلاس تھا اس میں نہ یہ تیہ کرنا تھا کہ معیشت کا کیا ہوگا جاپان کا نہ یہ تیہ کرنا تھا کہ دوسرے ممالک سے تجارتی تعلقات کا کیا ہوگا آئل کا کیا ہوگا لوگوں کے روزگار کا کیا ہوگا اور بھی بہت سے مختلف وہ تھے اس حوالے سے نہیں صرف ایک ایک نکتہ تھا وہ یہ تھا کہ تعلیم کا کیا ہوگا ہم اس وقت تک لاگ ڈاؤن کی جو ماہرین نے ہمیں مشورہ دیا ہے اس پر عمل نہیں کر سکتے کہ تعلیم کا کیا ہوگا تو پھر یہ تیہ ہوا کہ اسکولوں میں آن لائن ایجوکیشن دی جائے گی تعلیم دی جائے گی اس کی کلاسز ہوں گی مرحلہ وار یونیویسٹیوں کو ٹی وی چینل پہ ان کے جو پروفیسر صاحبہ نے ان کو مدو کیا جائے گا تاکہ وہ اس پہ پڑھا سکے اور اس حوالے سے کئی تفریحی چینلز کو دنیا میں کئی جاپان سمیت ان کو تعلیم کے لیے مختص کر دیا گیا تاکہ بچوں کی تعلیم میں حرج نہیں ہومورک کورئر سے آ رہے ہیں کئی ممالک ہیں کئی ہومورک بچوں کے ڈیلی بیسس پہ کورئر سے آ رہے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ اس کو کورئر ان کے ہومورک کو لے کے جا رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے کہ تعلیم ادارے ہم چھے مہینے بند کر دیں گے تعلیم ادارے ہم پانچ سال چار ایک سال بند کر دیں گے ٹھیک ہے پھر تو سمجھ بھی لیکن یہاں آپ نے نظام ہی نہیں بنایا آپ نے کوئی چیز تیہی نہیں کی بس اس پر عمل شروع کر دیا اب لاگ ڈاؤن کے حوالے سے لاگ ڈاؤن جس طرح کیا گیا چلیں لاگ ڈاؤن ضروری تھا کرنا تھا سوچ بچار کا شاید وقت نہیں تھا وہ ہم گما چکے تھے ہم تو بہت سیف باتوں میں وقت گما چکے ہوتے ہیں لیکن کھولنے کے لیے ہمارے پاس بہت نرم کرنے کے لیے سمارٹ لاگ ڈاؤن میں ایک موٹے دھبے اور بے ہنگم سے لاگ ڈاؤن کو سمارٹ لاگ ڈاؤن میں تبدیل کرنے کے لیے ہمارے پاس خاصا وقت تھا سوچ بچار کرنے کا ہونا کیا چاہیئے تھا جو میری اپنی ذاتی رائے ہم ڈسٹرک وائز کھول سکتے تھے کہ دو دن ہم زلہ وسطی کو کھول دیتے دو دن ہم زلہ غربی کو کھول دیتے دو دن زلہ شرکی کو کھول دیتے دو دن زلہ جنوبی کو کھول دیتے بجائے اس کے کہ ہم چار دن کھول کے تین دن اس کو بند کرنا تو اگر ہم اس طرح کرتے تو مارکیٹوں میں ایک ساتھ پبلک کا حجوم بھی نہیں آتا کہ دو دن اس زلے میں کھلا ہے تو وہاں کے لوگ خریداری کر رہے ہوتے پھر وہ بند ہو جاتا دو دن دوسرے زلے میں آپ اس کو ایک دن بھی کر سکتے تھے تو اس طرح تو تھوڑا سا مشکلات ہوتی اس پر عمل کرانے میں اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس طرح لوگوں کا حجوم نہیں ہوتا اور جو آپ لوگ حکومتی ذرائع کہہ رہے ہیں ماہرین کہہ رہے ہیں کرونا پھیلنے کا خطشہ ہے وہ نہیں ہوتا اب اسکول کو بھی اولین ترجیح دی جائے ہم ہم تعلیم کے حوالے سے ہم کس سطح پہ ہیں وہ سب کو پتا ہے اب آپ ہمیں اس طرح کی بات یا اس طرح کی بات پر عمل کر کے تو ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے تو اس کے حوالے سے بہت مضبوط اور اچھا نظام لے کے آنا چاہیے آپ اگر تعلیمی داروں کو بند رکھنا چاہتے ہیں تو ہم آن لائن آپ کس طرح لائیں گے آپ شہروں کی تو چلے بات کر رہے ہیں دوسرے لوگوں کے پاس تو ٹی وی دستیاب ان کے پاس نہیں ہے دوسرے گاؤں دہات میں تو لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کی سہولتی ان کی دسترس میں نہیں ہے وہ کیسے وہاں اگر بچے پڑھتے ہیں تو وہ اگر آپ نے اسکول بند کر دیا تو وہاں ان کو آن لائن کا تو وہاں تصوری نہیں ہے تو وہ کیسے پڑھیں گے یعنی وہ پھر آپ پانچ سال بھی اگر بند کریں تو وہ تو ایک جمعوت کا شکار ہو جائے گا تو ایسی باتیں کرتے ہوئے آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اگر آن لائن کا نظام میں تو وہ ہمارے کم اس کم پورے ملک میں نہیں ہمارا بہت بڑا رقبہ دہات پر مہت ہے وہاں نہیں ہے یہ سہولتیں اگر ہیں تو اتنی تیز تر نہیں ہے تو کس طرح ان کی ایجوکیشن کا سلسلہ جاری رہے گا اس کے لیے آپ کو اسکول کھولنے ہوں گے ایک بہت زیادہ آئیت ہے اسکول ایک واحد ہے میں نے دیکھا اسکول میں آپ عمل کروا سکتے بنسبت شاپنگ سینٹر کے مارکیٹوں کے اسکول میں ایک ڈسیپلین ہو سکتا ہے اسکول میں اسات ازا اس ایس او پی پہ کام کروا سکتے ہیں اسکول میں بچے اس پر کام کر سکتے ہیں اس پر پابند رہ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اسکول کی تمام کلاسوں کو ایک ساتھ آپ ریگولر جس طرح روز مرہ میں چل رہی تھی اس طرح لے آئیں میرا اپنا مشورہ ہے کہ اگر آپ مرحلہ وائز جیسے میں نے بتایا کہ لاگ ڈاؤن کو بھی اس طرح کرنا چاہیے تھا مرحلہ وائز کر دیں جو بچوں کی نرسری کیجی ہے اس کو آپ ایک دن دے دیں دو دن دے دیں اور باقی کلاس آپ کے آفر ہیں دوسرے دن آپ اس سے اوپر کی درجے کی کلاسوں کو بلا لیں اور باقی آپ آف رکھ دیں اس کے بعد آپ مرحلہ وائز بلا دیں کہ یہ پہلی کلاس ہو گئی وہ ایک دن ہو گئی دوسری کلاس دوسرے دن ہو گئی تیسری کلاس تیسرے دن ہو گئی چوتھی کلاس چوتھے دن ہو گئی پانچویں کلاس پانچویں دن ہو گئی چھتی کلاس چھٹے دن ہو گئی ساتھویں کلاس اب تو ہمیں تصور ظاہر ہے جمعہ ہفتہ اتوار سب ہمیں ہم اتنا پیچھے چلے گئے تعلیم کے اس میں کہ ہمیں تو اب سنڈے کی بچھٹی اسکولوں میں نہیں کرنی ہوگی تو یہ سات دن آپ لے آئیں پھر اسی طرح جو ہائی اسکول ہیں وہ کر لیں گے پھر اسی طرح یونیورسٹری کر لیں گی کالجز کر لیں گے تو آپ بیعہ وقت سب کو نہ بلائیں ایک کلال نہ کھولیں اس سے زیادہ چانسز ہیں وہ زیادہ کنٹرول کرنا پڑے گا اس میں زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی تو آپ اس طرح کر لیں کہ کلاس وائز کھول لیں ایک دن ایک کلاس کے اتنے سارے سیکشن آپ کھول لیں نو پرابلو ایک دن ایک کلاس کے سارے سیکشن کھول لیں تو اس طرح کر دیں تو تعلیمی سلسلے کو جاری رکھیں خدارہ اس پر آپ چھوڑ دیں ساری چیزیں ٹوٹل اس پر ایس او پی بنائیں ٹوٹل اس پر بات چیت کریں ٹوٹل اس پر ماہرین کا پینل بٹھائیں اس پر رائے لیں اور اس کو کھولیں آپ نہیں پڑھا سکتے آن لائن آن لائن آپ صرف شہروں تک محدود رہیں گے پھر شہر اور دہات میں ایک بہت بڑا فرق آ جائے گا شہر کا بچہ جو ہے وہ بی اے کر رہا ہوگا اور وہ دہات کا بچہ جو ہے وہ میٹرک میں ہوگا یہ بہت بڑا ایک فرق آ جائے گا اس میں جوب کے مسائل آ جائیں گے یہ اتنا آسان نہیں ہے خدارہ اس کی جانب سوچیں اور تعلیم کے حوالے سے ایس او پی بنائیں اور اسکول کالیج یونیورسٹری کو جلد از جلد کھولنے کے حوالے سے بات کریں جس طرح دنیا کے دوسرے ممالک میں کھولا جا رہا ہے اس طرح اس پر عمل کیا جائے اور اس طرح اس پر گفتگو کی جائے یہ میں تو نہیں کہوں گا کہ سیاست کی جا رہی ہے اللہ بہتر جانتا ہے سیاست تو بہت سے لوگ بھی بار تھے اس وقت بھی کہا گیا سیاست کرونا سے احتیاط کے لیے بلکل وفاق نے گورنمنٹ سن نے سارے صوبوں کے حکومتوں نے اپنے تین کردار ادا کیا لیکن میں بات کر رہا ہوں ایجوکیشن کے حوالے سے تو اس جانب ضرور سوچیں اور اس کو بلکل کھولیں آپ ہر طرف سے توجہ اٹھا کر اس کی طرف توجہ دیں یہ جو میں نے چند مسائل بتائیں یہ آگے چل کے بہت بڑے پرابلم کریئٹ کریں گے جو ہم نہیں سبھال سکیں گے تو امید ہے میری یہ بات پر کچھ غور و فکر کیا جائے گا اور انشاءاللہ اس کے مصبت نتائج ہوں گے انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھیں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد رہنے والے ان لوگوں کا ضرور خیال رکھیں جن کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے فی امان اللہ عرشد قریشی اجازت چاہتا ہے